آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہم مچھی سالن یا پھر فش سالن یا فش کاری کی ریسیپی جو اتنی ٹیسٹی ہے اور اتنی آسان ہے کہ آپ یقین کر جی کہ آپ اس بدلتے موسم میں جب مچھلی کھانے کا من کرے گا تو آپ پھر اسی طریقے سے اس ریسیپی کو بنائیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے تو آپ کوئی بھی فش رہ سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو لیکن ریسیپی اسی طریقے سے فولو کریں جو بہت زیادہ درہ کی دار بنے گی تو ضرور ٹرائے کریں اپنا فیڈبیک دیں ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں میں شیئر کریں سلام علیکم سب سے پہلے ہم نے یہاں پر لی ہے 500 گرام فش جو کی ہم نے سرمائی فش لی ہے آپ کو یہ بھی فش لے سکتے ہیں اپنی پسند کی جو آپ پسند کرتے ہوں تو یہاں پر اس کو ہم نے اچھے سا واش کر لیا ہے اور ایک پلیٹ میں اس طریقے سے رکھ لیا ہے تو اس پر ڈالیں گے ہم 1.5 ٹی سپون حلدی پاورٹر اس طریقے سے پھیلاتے ہوئے ڈالیں گے 1.5 ٹی سپون ہی لال میچ ڈالیں گے اس میں اس طریقے سے تھوڑا سا نمک ڈالیں گے ہم 1.5 ٹی سپون ہی سبھی چیزیں کو یہاں پر ہم اس طریقے سے مل دیں گے پش کے اوپر سبھی مسالے ہم نے یہاں پر لگا دیا ہیں انہیں ایک سائی ڈرب دیں گے پانچ منٹ کے لیے ایتنا ہمیں ایک مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہاں پر ایک مکسی کا جار لیں گے اس میں لیں گے ہم ایک میڈیم سائیس کا پیاز جسو یہاں پر چاہ ٹکوں میں کٹ کر لیا ہے دو ٹا ماتر اس کو ہم نے یہاں پر بڑے ٹکوں میں کٹ کر لیا ہے آٹھ سے دس دانیں لیا ہے ہم نے کالی میش کے اور ون ٹی سپون لیا ہے یہاں پر ہم نے کسوری میتھی ایک انچ کا درک کٹ ٹکڑا یہ ڈال دیں گے پانچ سے چھے لحسن کی کالیاں یہ ڈال دیں گے دو ہر میچ لی ہیں یہ بھی ڈال دیں گے اور یہاں پر لیا ہے تھوڑا سہرہ دھنیا ایک مٹھکے قریب ون ٹی سپون ڈال دیں گے اس میں دھنیا پاورڈر اور یہاں پر اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے یہ جو فش ہے بہت ہی زبردست بند ہے جب آپ اس کو اس طرحیقے سے مسارہ تیار کر کے بنائیں گے مسارہ یہاں پر گرائنڈ ہو چکا ہے مسارہ تیار کرنے کے بعد یہاں پر ایک کڑھائیں رکھیں اس میں ڈال دیں گے چاڑھ سے پانچ ٹیبل اسپون اوئل یہاں پر ہم نے سرسو کا اوئل لیا ہے آپ چاہے تو ویجیٹیبل اوئل لے سپتے ہیں لیکن سرسو کے تیل میں بہت ہی اچھی بنتی ہے فش کھری اوئل کے کرم ہونے کے بعد ایک ایک اکر کے فش یہاں ڈال دیں گے یہ ایسا فلم ہائی رکھنا ہے ہائی فلم پر اس ہمیں دو سے بھی مرٹا کریں ہائی فلم پر سکھ رہی ہے دو منٹ بعد اس کو یہاں پر ہم پر ہم پر دیں گے تو دیکھیں اچھا کلانہ آنے لگا ہے دوسری سائٹ سے بھی دو منٹ تک سرائے ہونے لیں گے تو فش کھری ہوا پر سرائے ہوتے ہوئے چار منٹ ہو گئے ہیں دو منٹ ایک سائٹ سے اور دو منٹ ایک سائٹ سے بھی ملے کیا تھا سائٹ سے بھی نکال لیں گے باکی بچی ہوئی فش کو بھی فرائے کر دیں گے اب گیس کا فلم لوگ کریں گے اس مڈال دیں گے 1 ٹی سپون کچھ میری لال میرچ میرچوں کو اس طریقے سے کریں گے اور جو مسالہ ہم نے تیار کر کے اکھا تھا وہ اس مڈال دیں گے مسالے کو یہاں پر ہم اچھے طرح سے دھونیں گے مسالے کو یہاں پر ہمیں اوئل سیپریٹ ہونا تب بھوننا ہے جب تک کہ مسالے کا کچھاپن نہیں مکل جاتا یہاں پر ڈال دیں گے ہم نمک 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون مونہ پساز زیرا اور 1 ٹی سپون اس مڈال دیں گے ہم مٹن مسالہ آپ کوئی بھی مارکیٹ سے مٹن مسالہ لے سکتے ہیں سبھی چیزیں کو اچھے سے مکس کریں گے مسالہ یہاں پر اچھی طرح سے بھون چکا ہے اوئل سیپریٹ ہونے لگا ہے اب یہاں پر ڈال دیں گے ہم اس میں ایک ایک کر کے فرائے کیوئی ہوئی فش گیس کا فلم ہائی کر دیں گے اور یہاں پر اس طریقے سے مسالہ میں اس کو ملائیں گے حل کے ہاتھ سے ملائیں تاکہ یہ مچھلی کے پیس ہیں وہ ٹوٹے رہی ہیں اس طریقے سے یہاں پر اس کو مکس کریں حل کے ہاتھ سے اور یہاں پر ڈال دیں گے ہم پانی ایک کپ پانی یہاں پر ڈال دیں گے آپ کو زیادہ گریوی رہنی ہے تو آپ اپنے حساب سے یہاں پر پانی ڈال سکتے ہیں لیکن ہمیں یہاں پر ڈال دیں گے اس لئے ہم نے یہاں پر ایک کپ پانی دیا ہے پانی ڈال کے بعد یہاں پر اسے کور کر دیں گے پان سے چھے منٹ اسے پکنے دیں گے میڈیم فلیم پر بس آپ اس کو ایک بار اس طریقے سے بیچ میں ہلا دیں چمچے سے نچانے اس طریقے سے ہلا دیں تاکہ مچھلی ٹوٹا نہیں اور اچھے سے ایک کک بھی ہو جائے اس کے بعد آپ کو رکھاتے ہیں میڈیم فلیم پر چھے سے سات منٹ ہو گئے ہیں اس کو بیچ میں ہم نے ایک سے دو بار ہلا دیا تھا جب بھی آپ کوئی بھی چیز بنایا اس کو گیس پر رکھ کر بھولے نہیں اس طریقے سے ایک سے دو بار بیچ میں ضرور چیک کیا گئے ہیں تو دیکھیں بہت ہی مسالے دار بنی ہے اور بہت ہی اچھی بنی ہے اب اس میں دیں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ آدھے نیپو کا جوز اس میں دیں گے اور بارک پٹا ہوا ہرہ دھنیا اب یہاں پر اس کو ہلکے ہاتھ سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد یہاں پر اس کو ہم گیس کو بند کر دیں گے اور یہاں پر اسے ایک منٹ کے لئے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اسے یہاں پر سرف کر دیں گے تو بہترین سے ہماری یہاں پر فش کھری فش مسالہ یا فش کا سالن بن کر تیار ہے جو بہت آسانی سے بنا ہے اور اتنا بڑیا بنا ہے آپ یقین کیجئے کہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بن نہیں تو آپ ہمیشہ اسی طریقے سے بنائیں گے جب آپ ایک بارس کو بنا لیں گے یا پھر آپ اور بھی ریسپی ہماری چینل پر دی ہوئی ہیں آپ ان میں سے بھی کوئی ٹرائی کر سکتے ہیں تو اس بدلتے موسم میں جب آپ یہ ٹیسٹی فش کر لی کی ریسپی ٹرائی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی زیادہ ذائقے دار بنی ہے روٹی اور چاول کے ساتھ دونوں کے ساتھ یہ بہت اچھی لگ رہی ہے تو اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں ابرا بوسا خیال لکے ابرا دوام میں ہمیشہ یاد لکے اللہ حافظ